پہلی بات تو یہ ہے کہ سود کی طرف ہمیں کسی نے دکھیلہ نہیں تھا ہم خود ہی اس گڑے میں گرے ہیں جا کر ہم خود اس گڑے میں گرے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہے میں آج ہی اپنی کلاس کو بتا رہا تھا معاشی نقصانات میں دینی نقصانات کی بات نہیں کر رہا کتنے ہیں ایک گھنٹہ مجھے دیجئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کلاس میں تو رکھتا ہوں پچھلے چالیس سال سے رکھتا آ رہا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اس کے کیا نقصان ہے اور آج وہ نقصان بڑا کل کے سامنے آ چکا ہے آپ کی جو لیٹس ریپورٹ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ سکسٹی سیون تھاؤزن بلین روپیز کا پاکستان مقروض ہے ایک ایک بچہ 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 ہے اور سن لیجئے یہ جو پچھلا بجٹ گیا ہے اس میں آپ کا بجٹ تھا چودہ ہزار پانچ سو عرب روپے کا جس میں ٹیکس ریوینو تقریبا سات ہزار عرب تھا جی ایسی ہے اور سود پتا کی طرح ادا کرنا تھا سات ہزار تین سو عرب بولیے جو کمایا وہ سارا سہوکاروں کی جولی میں ڈال دیا اب روٹی کہاں سے کھائیں پھر کشکول پکڑے فیک مانگنے نکل جائے ایک ڈالر کا سوال ہے بابا کبھی سعودی عرب کبھی یو اے ای کبھی چائنا اور آئی ایم ایف کے سامنے تو ہم بچھے ہوئے ہیں پوری طرح سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے کس طرح سے نکلے اللہ اکبر اللہ اور آپ جو ابھی جو کل جو بجٹ آ ہے اس میں پتا ہے کتنا سود ادا کرنا ہے آپ نے نو ہزار سات سو عرب اللہ اکبر اللہ یہ حالت آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے جبکہ دکھ کا مقام سنیں اب آپ نے مجھے اس طرف ڈال دیا ہے تو پھر رب سنیے اس وقت ہم اپنی ایلیٹ کلاسز کو پتا ہے کتنی سبسیڈی دے رہے ہیں ساڑھے چار ہزار عرب بند کریں اسے ابھی سود کو ایک طرف رکھ دے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ آئیے میسے نجات پاسکتے ہیں آپ ایلیٹ کلاسز کے جو یہ سبسیڈیز ہیں جی مراعات یہ ختم کریں ساڑھے چار ہزار عرب نمبر دو آپ کی جی ڈی پی جو ہے اس کا سائز پتا ہے کتنی ہے تری فورٹی ون بلین ڈالرز پچھلے سال کی میں بتا رہا ہوں فکر اس سال کی ابھی میرے سامنے نہیں آئی یہ وہ ہے جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے یعنی جو ریکارڈٹ ہے جو فائل کرتے ہیں جو آپ کو پتا ہے اتنی ہی اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے یعنی انڈرگراؤنڈ ہے اگر تری فورٹی ون بلین ڈالر سے آپ کو سات ازار مل رہا ہے تو اگر وہ پوری جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس سے بھی پورا ٹیکس مل جائے جو بھاگ رہے ہیں اور جان چھوڑا رہے ہیں تو آپ کے ایک پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کرد لینے کی بڑی سیدھی سیدھی میں آپ کے سامنے فیکشن فگر رکھ دیے